اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جنید احسان اوفیشل چینل ہم بچوں اور بڑوں کے لیے نیوز اپ ڈیٹ لے کر آتے ہیں آج بھی میں ایک نیوز لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جن بچوں اور بڑوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں میں عجیب سی کشمکش ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ سات اکتوبر کے احتجاج میں کیا بچوں نے پیشرفت کی ہے اور جواد احمد صاحب نے کیا انہیں بتایا ہے کیا نیوز ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جواد بھائی کہتے تھے جب میں میڈیا کے پاس جاتا ہوں یا آلہ سطح کی لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کون سے بچے ہیں آپ کوئی پروف دکھائیں بچے دکھائیں کوئی ایویڈنس دکھائیں یا ان کی رول نمبر سلیپ دکھائیں یا ریزلٹ کارڈ دکھائیں وہ کہتے ہیں کہ ہر سالی اس طرح ریزلٹ کے بعد احتجاج ہوتا ہے تو جواد بھائی نے بچوں سے کنٹیکٹ کیا الحمدللہ کل بہت زیادہ تعداد میں سٹوٹن وہاں گئے وہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ یہاں جو فارم فیل کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں جو بچے گھر ہیں جو نہیں آ سکے بہت زیادہ تعداد ہے ان کے فارم کس طرح فیل کیے جائیں پھر انہوں نے ہمیں ایک ویب سائٹ کا لنک دے دیا وہاں الحمدللہ بہت سے بچوں نے فارم فیل کر لیے ہیں اور بہت سے بچے فارم فیل کر رہے ہیں تو جواد بھائی بہت خوش ہوئے جواد بھائی نے کہا یہ تمام چیزیں میں بورٹ کے پاس رکھوں گا اور شفقت محمود صاحب کے پاس آج وہ لے کر جائیں گے لنک بھی ٹوٹر پر جوائنٹ کریں گے اور کسی نہ کسی راستے سے وہ شفقت محمود صاحب کے پاس یہ بات آپ کی پہنچائیں گے جو آپ نے فارم سمیٹ کروایا ہے اور دوسرا یہ تھا کہ برابری پارٹی کے ایک وکیل بھی لے کر آئے تھے سارا انہوں نے کیس بچوں کا سنا اور مسائل وہاں ڈسکس ہوئے دوسری جو بات یہ ہے کہ جواد احمد صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو شپیشل امتحان ہیں ان کو جل سے جل روکا جائے انٹر میڈیٹ کے یہ بچوں کے ساتھ سرسر زیادتی ہو رہی ہے انہوں نے یہ بات وکیل صاحب کے بھی سامنے رکھی ہے اور بچوں کو بھی یہ کہا ہے اور میڈیا پر بھی یہ کہا ہے کہ ان اگزیم کو روکا جائیں یہ سارے انفرمیشن کن کے احتجاج کی ہے جو جواد بھائی کی طرف سے ہو رہا تھا برابری پارٹی کی اچھا کل بچوں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے میٹریک اور انٹر نے دونوں نے مل کر ایک وکیل ہائر کیا ہے اور اپنا تمام مسائل ان کے سامنے رکھے ہیں اور بورٹ کا موقف بھی رکھا ہے اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریٹ دائر کر دیں گے یعنی کہ لاہور ہائی کوٹ کے اندر شپیشل اگزیم کے حوالے سے یعنی کہ شپیشل اگزیم وہ ہونا نہیں دینا چاہتے وہ سٹیڈ لینا چاہتے ہیں اب آل لاہور میں چھٹی ہے تو انشاءاللہ اللہ وہ کہہ رہے تھے وکیل صاحب بھی کہ کل کو انشاءاللہ اللہ وہ ریٹ دائر کر دیں گے جیسے ہمیں انفرمیشن ملتی ہے تصدیق شدہ ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اچھا جی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کمرٹس بھی آتے ہیں فیس بک پر بھی پوچھا جاتا ہے اور میسیجز بھی آتے ہیں سر کیا ہم تیاری نہیں کریں کیا آپ ہمیں ورگلا رہے ہیں ہمیں تیاری نہیں کرنے دے رہے ایسا نہیں ہے میں نے آپ کو دو دن پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اپنی تیاری بھرپور رکھیں دیکھیں آپ نے ایک تحریک میں حصہ لیا ہے انشاءاللہ اللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے دیکھیں جب بھی ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو اپنے پاس آپ دو آپشن یا تین آپشن رکھیں پہلا آپشن آپ کا یہی ہے کہ آپ کو پاس کر دیا جائے کیونکہ شفقت محمود صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ سب بچوں کو پاس کر دیں گے پریس کانفرنس میں مگر جب ریزلٹ آیا تو وہ اپنی زبان پر پورا نہیں اترے تو اسی طرح ہے کہ آپ پہلا تو آپ کا آپشن یہی ہے کہ آپ بچے سارے پاس ہو جائیں انشاءاللہ آپ کی محنت رائے گا نہیں جائے گی دوسرا آپشن یہی ہے کہ آپ اپنی ساتھ ساتھ بھرپور تیاری بھی رکھیں آپ اپنی تیاری بھی جاری رکھیں اور اپنے مائنڈ کو فریش رکھیں آپ ٹینشن نہ لیا کریں جب آپ ٹینشن لیتے ہیں تو دماغ پہ دباؤ ڈلتا ہے پھر آپ کچھ نہیں کر پاتے ہر چیز چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں ایسے آپ نے بلکل نہیں کرنا یاد رکھیں کہ میں آپ کا ساتھ بلکل نہیں چھوڑوں گا اگر سپیشل ایگزیم ہوتے ہیں تو میں ایسے آپ کو گیس پیپر دوں گا انشاءاللہ چند چیزیں آپ کر کے بہت اچھے نمبر حاصل کر لیں گے یہ آپ کے ساتھ میرا وعدہ رہا اور ایسے گیس پیپر دوں گا کہ بہت چند یعنی کہ لیمٹ میں چیزیں ہوں گی تھوڑی بہت جو آپ بہ آسانی کر لیں گے اور انشاءاللہ آپ بہت اچھے نمبر حاصل کر لیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے پریشان نہیں ہونا دیکھیں وکیل صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے برابری پارٹے کے وکیل صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے جیسی ہی کورٹ میں اگر سٹے لے لیا جاتا ہے اور شپیشل ایگزیم یعنی کہ وہ رک جاتے ہیں یہ آپ کو اور بھی دن مل سکتے ہیں تیاری کے لیے اور اگر نہیں ملتے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی یہ تحریک انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کے لیے بہتری والا فیصلہ لے کر آئے گی یا اگر آپ پیپر دے دیں مگر آپ کے پیپر پھر نہ چیکوں اور آپ کو ویسے ہی پاس کر دیا جائے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ یہ ضرور لنگ لائے گی محنت کبھی رائے گا نہیں چاہتی یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور آپ کا اور میرا تعلق انشاءاللہ قائم رہے گا اور ایک مزید بات آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں تصدیق شدہ انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور کمنٹ بوکس میں تھوڑا سا عزت کا لحاظ رکھ لیا کریں اور کئی لوگ تو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے نہ کیا کریں دل بڑا افسردہ ہو جاتا ہے تو نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ جو بھی تصدیق شروع انفرمیشن آئے گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا پہلے میں تصدیق کرتا ہوں پھر میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ